اگر ہم لیڈیز کی بات کریں ہارٹ کی بیماری کم ہوتی تھی آج سے بہت سال پہلے اگر دس ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے تھے اس میں سے نو جینٹس ہوتے تھے ایک لیڈی ہوتی ہے پر اب یہ ٹرینڈ بدلتے جا رہا ہے لیڈیز لوگوں میں بھی ہارٹ کی بیماری بہت زیادہ ہو رہی ہے اب قریب تین اور سات کی ریشیو قریب قریب ہو گئی ہے یہ ہماری لاکھوں پیشنٹ کے ایکسپیرینسیں بتا رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے ریسنٹلی ہماری بہت پیاری ابنہیتری سسمیتہ سین جی میری بھی فیبریٹ ہے ان کی ہارٹ اٹیک ہوئی 27 فیبروری کو نانابتی ہاؤسپیل میں ایڈمیٹ کیا گیا اور ان کو سٹینٹ بھی لگی تو یہ انجیوپلاسٹی لیڈیز لوگوں میں بھی اب بہت ہونے لگ گئی ہے اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے کیوں ہارٹ اٹیک ہوتی ہے لیڈیز میں یا کیوں ان کو کم ہوتی تھی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں بلوکیج اس ہم لوگ بولتے ہیں سرو ہوتی ہے 20 سال کے عمر میں اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے اور لیڈیز لوگوں میں یہ 40 کے بعد سرو ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب تک ان کی پیریٹ چلتی ہے جب تک ہارمون سکریٹ ہوتے رہتے ہیں باڈی میں تب تک ان کو ایک پروٹیکشن مل جاتا ہے تو اگر جینز کا 20 سال سے بلوکیج سرو ہو رہا ہے 60-70-80 بلوکیج بنانے میں ان کو 30 سال 40 سال لگ گئی اور لیڈیز کو بھی 40 سال اگر لگتا ہے 40 سال کے بعد تو 80 سال ہارٹ کی بیماری ہوگی تو لیڈیز میں تھوڑا لیٹ سرو ہوتا ہے بلوکیج تو تھوڑا لیٹ ختم ہوتا ہے تو یہ کارن رہی ہے کہ لیڈیز لوگوں میں ہارٹ کی بیماری کم ہوتی ہے لوگ مجھے پوچھتے ہیں لیڈیز لوگ کو تو زیادہ ٹینشن رہتا ہوگا میں بولا ایسا نہیں ہے بیسکلی ہارمونل پروٹیکشن ہوتا ہے 40 سال کے عمر تک جب تک پیریڈز ختم ہونے لگتی ہے تب پھر ان کے بلوکیج کی چانسز لیڈیز اور جینز کے دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ سسمیتہ سین اتنی فٹ رہنے والی لیڈی اور جم جانے والی لیڈی ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا یہ جانا جاتا ہے کہ وہ سٹیروائیڈ میں تھی اور اس کے لیے کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہے جس میں سٹیروائیڈ دیا جاتا ہے تو سٹیروائیڈ بھی ہارٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں پر اس کے ساتھ بھی کولیسٹرول اور فیٹ ہونا کھونے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ کولیسٹرول فیٹ جب جمتے جاتی ہے اور اس کے سنگ سٹریس سٹریس کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائیڈ، بلڈ پیشر، شگر یہ پانچ چیز کی کمبینیشن اگر آ گئی تو بلوکیج بہت سپیڈ سے بڑھتی ہے اور جو سٹیروائیڈ لیتا ہے ان کو شگر ہونے کا بلڈ پیشر ہونے کا بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہی سب کارن رہی ہوگی کہ ان کو بھی بلوکیج بڑھتی گئی اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس وقت لوگ جا کے سٹینٹ کرواتے ہیں پر ایک بار بتا دوں ہارٹ اٹیک ہونے کے دو ایک گھنٹے کے اندر اگر سٹینٹ لگا دیا جائے تب ہی اس کے فائدہ ہوتے ہیں اور اگر چھ گھنٹے کی باد یا تین چار گھنٹے کی باد سٹینٹ لگایا جائے تو اس کا ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جو اس کا ہم لوگ بولتے ہیں گولڈن آور اس کے اندر سٹینٹ لگ جائے تب یہ ہارٹ اٹیک کی جو نقصان ہوئی تھی اس کو بھرپائی کیا جا سکتا ہے پر اگر تھوڑی لیٹ ہو گئی تو اس کو بھرپائی نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات آپ کو جانکاری ہونی چاہیے تو جیسے بولتے ہیں بھئی ہارٹ اٹیک ہوا سنسنگ سٹینٹ لگ گئی اگر وہ ایک گھنٹے کے اندر وہ تب ہی فائدہ ہوتا ہے باہر کے کنٹری میں جیسے امریکہ میں یہ ہوتا ہے کوئی آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ امیڈیٹلی فون کرتا ہے ایک سپیسیفک نمبر ہے کہ میرے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا within 3-4 منٹس وہاں ایمبولینس پہنچتا ہے نیر ایسٹ اور اس کو نیر ایسٹ ہانسپیٹل لے جاتا ہے وہاں کوئی پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کے سگنیچر ضرورت نہیں ہے اور وہاں پہ انجوپلاسٹی یا اس کو سٹینٹ لگا دیا جاتا ہے وہاں تو بہت فائدہ ہوتا ہے پر انڈیا میں یہ کم ہوتی ہے لوگ پہنچتے ہی ہیں بہت لیٹ اور اس لیے اس لیے کو سٹینٹ لگانے کا بڑا فائدہ نہیں ہوتا ہے چلیے جو بھی ہے سسمیتہ سین جی کا ہارٹ بڑا بگ ہے انہوں نے لکھا ہے my heart is big تو یہ اچھی بات ہے ان کو انجوپلاسٹی ہوئی ہے پر آگے ان کو میں بھی یہ یہ ایڈوائز ہوں گا کہ آپ ہمارے حساب سے zero oil کا ضرور کھائیے نون ویج کو بند کریے دودھ میں سے ملائی نکل جانا چاہیے اور ڈرائی سوٹس نہیں لینا ہے اور اگر اس کے بعد بھی کولیسٹرول ٹرائیگلیسیڈ بی پی شگر زیادہ ہے تو اس کو دوائی سے کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ سٹیروائیڈ لینے والوں کو یہ سب بیماری ہوتی ہے تو آج یہاں پہ بیدہ لیتا ہوں آپ کو ایک ایڈوائز ہے اگر آپ لیڈی بھی ہو اور کم ایج والے بھی ہو فٹ بھی ہو تو بھی یاد رکھیں ہارٹ کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کو ان چاروں چیزوں کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے تینکیو سو مچ میرا نام ڈاکٹر بیمار چاجر ہے آپ کو معلوم ہے میں ہارٹ کا ٹریٹپنٹ کرتا ہوں ہارٹ کے پیشنس کو ایجوکیشن کرتے ہیں ہارٹ کے پیشنس کی ڈائیٹ چینج کرتے ہیں اور اسے ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو آج یہاں پہ بیدہ لیتے ہیں تینکیو سو مچ